اسلام علیکم دوستہ ہمارے پاس ایک چودہ انچکہ ٹی وی ہے چینہ کا جو اس میں فارڈ یہ ہے اب آپ سب نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کلر کی لہریں آرہی ہیں اس میں ویڈیو نہیں آرہی جیسے ہم اس کی پین نکالتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں بلکہ وائٹ ہو چکا ہے جیسے بھی اس کا بلو اپشن باندھ اس لیے یہ سفید کلر نظر دے رہا ہے جیسے ہم اس کی ویڈیو کے پین لگاتے ہیں یہ لہریں آ جاتی ہیں آواز بھی نہیں آتی اور تصویر بھی نہیں آتی مرنا محمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے الطاف الیکٹونکس سبسکرائب کرو ساتھ والے بیل آئیک انکتباہ دیں اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا میں اس کو آپ اوپن کر کے چیک کرتا ہوں اس میں کیا فارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے اس کی ساتھ یہ اوپر بھی تصویر کام میں ٹھیک ہے جی اوپر کے عیسے سے اور نیچے کے عیسے سے بھی اس کی تصویر کام میں ٹھیک ہے یہ عیسے میں آ رہی تصویر پوری نیچ سکرین پہ شو ہو رہی ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹی وی کو اوپن کھار لیا ہے جی اور یہ میں اس پہ آپ گریپ اتارنے لگوں سب سے پہلے میں آپ گریپ کو مکمل دور پر کیٹ کو چیک کروں گا کوئی بظاہر تو کوئی فارٹ نہیں نظر آ رہا اس کے بعد اس کا ولٹ چیک کروں گا یہ کون سے ولٹ اس کے باندھ ہے یا کیا فارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے یہ اب میں نے کیٹ کو اوٹا کھار لیا ہے جی اب جو میں سب سے پہتا پہلے فارڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ فارڈ نظر آ رہا ہے کہ اس کا آئیسی سولڈر چھوڑ چکی ہے یہ آپ دیکھیں اس کے چاندر پینے وہ سولڈر چھوڑ چکی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں گا اس کو سولڈ کروں گا آئیسی کو ٹھیک ہے جی آئیسی سولڈ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کیا ان سولڈنگ کرنے سے یہ فارڈ ہمارا دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر نہ ہوا تو پھر اور کچھ چیک کرتے ہیں آگے کس چیز کا فارڈ ہے سب سے پہلے میں اس کے ولٹ چیک کرنے سے پہلے بھی یہ چیک کرنے آئیسی سولڈ کرنے لگوں اب یہ ہم نے جو آئیسی سولڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے چیک کیا لیکن یہ اب ہمارا فارڈ ویسا کا ویسا ہی ہے یہ اب ہمارا فارڈ دور نہیں ہوا ٹھیک ہے جی یہ وہاں میں نے اس کا آئیسی سولڈ کیا ہے کیونکہ پہلے پوائنٹ اس کے چھوڑ چکا ایسا سولڈر سولڈ کرنے کے بعد یہ ویسا ہی فارڈ ہے کوئی فارڈ صحیح نہیں ہوا اب چیک کرتے ہیں میں کیا فارڈ ہے اس میں جیسے ایسے ارکب کر رہا ہے اب میں آپ کے سفر سے پہلے جو ہیں وہ ویسا چیک کر رہا تو سپلائی کے وہ کون کون سے اور کنے کنے والٹ آرہ رہے ہیں اس کے مہین ہے ایسے اٹھ پڑھ والے جو والٹ آرہے ہیں ایک سو یارہ والٹ آرہے ہیں اس کے نیچے یہ ویٹیکل کے والٹ آرہے ہیں سپلائی شریعتیں اس کے نیچے ریگولیٹر کے والٹ آرہے ہیں جی یارہ ہی شریعت پہنچ اس کے نیچے آ رہے ہیں آر ڈیو کا وولٹ پندرہ شریعتی اس کے بعد اس کے یہ جو پانچ وولٹ اور نو وولٹ یہ نو وولٹ اس کے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ چینل پر بھی پانچ وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارا چھوٹا چوپر ہے یہ والا اس پر بھی وولٹ آ رہے ہیں ستارہ شریعت اور اب اس کے ایک ساتھ سے وولٹ بھی آ رہے ہیں وولٹ اس کے تقریباً سب ہی آ رہے ہیں یہ اس کے گنہ کا وولٹ آ رہے ہیں گنہ کا وولٹ بھی برا برا آ رہے ہیں اب میں اس کو دوسرے طرف سے آئیسی کے جو اوپر ہے ہوتا ہے اکثر کاربن بھی آ جاتا ہے یہ فارڈ کاربن کا بھی آ جاتا ہے جو میں پہلے یہ فارڈ نکال چکا ہوں آئیسی کی دونوں طرف کاربن بن جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے اس کی فریکنسی اٹھو جاتی ہے ہی آریزنٹلی سے کی تب یہ ایسے حرکت کرتا ہے اب میں اس کو دوسری طرف سے جو پہلے کی طرح پراد مارتا ہوں وہ لگا کر دکھاتا ہوں وہ اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس فارڈ کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دو تفاہ آئیسی کو پر یہ ایسے کیا ہے ایسے دونوں طرف ایک طرف نہیں دونوں طرف کیا ایسے دونوں طرف کرنے پر یہ ہمارا فارڈ دور ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ ایک بات کا خاص خیال کرنا جب بھی آپ ایسے اس کو کریں اس کے بعد اس کو اوپر مارکر لگا دینا مارکر لگانے کا یہ فیدہ کا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کاربن دوبارہ نہیں بنتا ٹھیک ہے وہ آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں وہ کیسے لگانا ہے یہ آپ دیکھیں میں نے ایسے اس کو اوپر مارکر لگا دیئے اس مارکر لگانے کا یہ فیدہ کا دوبارہ یہ کاربن نہیں بنے گا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو فرنٹ سے بھی دکھاتا ہوں اب ہمارا ٹی وی ٹھیک ہو چکا ہے میں آپ کو فرنٹ سے دکھاتا ہوں یہ اب آپ تو اس کے اب ہمارا ٹی وی مکمل دور پر ٹھیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اب یہ آواز بھی آ رہی ہے کنا بھی بات کریں آواز بھی آ رہی ہے اس کے بعد اس کے یہ جو نیچے عیسہ کام تھا یہ اتنے عیسہ اوپر بھی اس سے بھی اتنے عیسہ کام تھا وہ اب برابر ہو چکا ہے اب اور اب اس کی تصویر بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے یہ فارٹ اس وقت دکتا ہے جب ایچ اوٹپٹ والے ٹرانس فارمر ہوتا نا چھوٹا اس کے فاریکل سے اوٹ ہو جاتی ہے اس وقت ایچ اوٹپٹ والے ٹرانس فارمر کو فاریکل سے صحیح نہیں ملتی ہے اس وقت یہ ایسے عرکت کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فٹنک کر رہا لگا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ